اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے راما سیریل سیانی کے بارے میں نیکس آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے نرسطارہ کرن کو فون کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کرن مجھے صاف صاف بتا کے تیرے گھر میں کیا چل رہا ہے کرن کہتی ہے کہ اممہ میرے گھر میں تو وہ سب کو چل رہا ہے جو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا نرسطارہ کہتی ہے کہ یہ بتا نوین کی جو بات ہے کیا وہ سچ ہے تو نے واقعی نوین کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے کرن کہتی ہے کہ ہاں ماں تو ایسے ہی سمجھ لیں کیونکہ میں نے ہی کامران کو نوین کا نمبر دیا تھا جس کی وجہ سے بات یہاں تک آ پہنچی لیکن میں نے ایسا تو نہیں سوچا تھا کہ اتنا سب کچھ ہو جائے گا نرسطارہ کہتی ہے کہ اب اپنی صوبان بند رکھنا اگر تیرے گھر والوں میں سے کسی کو بھی پتا چل گیا کہ اس ساری پلان میں کوئی اور نہیں بلکہ تو شامل ہے تو بس تو یہ سمجھنا کہ اس دن تیرا اس گھر میں آخری دن ہوگا کرن کہتی ہے کہ اممہ مجھے تو ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں ہے کیونکہ میں جانتی ہوں کہ ضرباب کامران کو ڈھونٹ نکالے گا اور وہ میری ساری سچائی بھی بتا دے گا نیکس دن میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے یاور کہتا ہے کہ امی جان میں تو برباد ہو گیا میں لٹ گیا یاور کی ماں کہتی ہے کہ اب تجھے کیا ہو گیا یاور امی جان کے آپ کو پتا ہے کہ فہیما نے تو مجھے دھوکہ دیا ہے وہ بچہ تو میرا تھائی نہیں وہ صرف مجھے بلیک میل کر رہی تھی صرف اور صرف پیسے بٹوڑنے کے لیے یاور کی ماں کہتی ہے کہ اب ان سب باتوں کا کیا فائدہ تُنے بھی تو آنکھیں بند کر کے اس لڑکی پہ یقین کر لیا تھا اب تیرے ہاتھ سے دون ہو گئی فائزہ بھی اور فہیما بھی تو یہ سب آپ دیکھیں گے آنے والی اپیسوڈ میں ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے